ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پرسکون سڑک پر ایک آرامدہ چھوٹے سے گھر میں کلی نام کی ایک پیاری اور چھوٹی لڑکی رہتی تھی وہ چھ سال کی تھی چمکیلی نیلی آنکھیں اور گھنگریالے بھورے بال کلی کی سب سے اچھی دوست ایک خوبصورت بلی تھی جس کا نام مانو تھا جسے کلی کے خاندان نے اس وقت لیا تھا جب وہ صرف ایک بلی کا بچہ تھا جس لمحے سے وہ ملے کلی اور مانو لازم املزوم تھی آس پاس ایک دوسرے کا پیچھا کرتے اور سوفے پر بیٹھتے ایک دھوپ والی دو پہر کلی نے اپنے اور مانو کے لیے ایک خاص ایڈونچر بنانے کا فیصلہ کیا اس نے گھر کے پچھوارے میں ایک چھوٹی سی پکنک لگائی جس میں ایک کمبل سینڈوچ کی ایک ٹوکری اور مانو کے لیے دودھ کا ایک پیالہ تھا جب وہ ایک ساتھ بیٹھے تتلیوں کو اڑتے دیکھ کر کلی نے مانو کو جادوی بادشاہتوں اور بہادر شورویروں کی کہانیاں سنانا شروع کر دیں مانو غور سے سن رہی تھی اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور اس کی دم جوش سے حل رہی تھی اچانک ہوا کا ایک تیز ہوا ہو گئی تھی جھونکہ سہن میں سے گزرا پکنک کی ٹوکری پر دستک دی سینڈوچ اڑتے چلے گئے اور مانو ان کے پیچھے دوڑتی ہوئی روٹی پر اچھال رہی تھی کلی نے کہکہ لگایا اور مانو کا پیچھا کیا ہنستے ہوئے وہ سینڈوچ پکڑو کا کھیل کھیل رہے تھے جیسے ہی سورج گھروب ہونے لگا لیلی اور سرگوشیاں پورچ کے جھولے پر اکٹھے ہو کر ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھ رہی تھی کلی نے سرگوشیوں سے راز کی باتیں کی جنہوں نے جواب میں نرمی سے کہا جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی کلی کی ماں نے اسے سونے کے لیے اندر بلائیا جیسے ہی کلی نے مانو کو الودا گلے لگایا اس نے سرگوشی کی آپ میری بہترین دوست ہیں یہ سن کر کلی مسکرائی اور بھری نظروں سے مانو کو دیکھاور خواب گاہ میں چلی گئی